تو ہیلو گائز جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شراؤڈنگ دا ہیوین پر ایک سپیشل ویڈیو بناوں گا تو میں اس سپیشل ویڈیو کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رہا ہوں جس میں سے ایک حصہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ایک حصہ جو کہ ایک لمبی ویڈیو پر بنے گا وہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ دن کے بعد بناوں گا مگر فیلال آپ کو میں زیو اور لیو شاو کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ آگے چل کر کیا کرنے والے ہیں اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو زیو کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ ہے کون اور آگے چل کر اس کا لیو کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا مگر اس سے پہلے ہم لوگ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹریلرز کو ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ کہانی آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے تو سب سے پہلے ٹریلر کے ہم بات کرتے ہیں جس میں ہم لوگ لیو اور زیو کو پانی کے اندر دیکھتے ہیں وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے وہاں سے راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مگر اتنے میں اچانک ان لوگوں کو سامنے سے کچھ انرجیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور پھر اگلے سین میں ہم لوگ زیو کو دیکھتے ہیں وہ لیو کی بوڈی سے اس ڈیوائن کوپر کو باہر نکال کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا اور پھر اگلے سین میں ہمیں وہیں پر ہی ایک پورٹل آپن ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کے اندر سے ایک پارفل زومبی باہر نکالاتا ہے اور اس کے ساتھ پوری آرمی ہوتی ہے تو لیو اس پارفل زومبی کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے ہارانے کے لیے وہ جی فیملی کے پارفل ٹریجرز کا بھی استعمال کرتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس ڈیمنٹ سے بچنے کے بعد ایک اور جگہ آ پہنچیں گے جہاں پہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا گیٹ ہوگا اسے کھولنے کے لیے لیو اپنی سپریچول پاور کا استعمال کرے گا جس کے بعد وہ لوگ جب اس روم کے اندر جائیں گے تو انہیں وہاں پہ کسی طرح کا کوئی ٹریجر مل سکتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ایک اور گیٹ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پہ لیو زیو کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس گیٹ کو بھی انڈلوک کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے مگر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ انرجیز ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں تو لیو فورن سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے جہاں وہ لڑکی لیو کو بار بار ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے وہاں سے جانے دے تو وہ اسے جی فیملی سے بچا لے گی مگر لیو اس کی ایک بھی بات نہیں مانتا اور وہ اس لڑکی کو پکڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے جس پر وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کلٹیویشن کر رہا تھا تو اس کے سیکلٹ سپیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کالڈرن کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس ڈیمن ہرٹ کو سکویز کرنے کے چکر میں اس نے اپنا کالڈرن توڑ دیا تھا اور اس طرف زی یو بھی اس پر چھپ کر حملہ کرتی ہے مگر لیو بہت ہی آسانی سے اس کے اٹیکس کو ڈسٹروئ کرتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس سے آگے کی کہانی میں آپ لوگوں کو بغیر ٹریلر دیکھے بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹریلر میں کچھ نہ کچھ چینجز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ساری انفورمیشن میں نے ایک نوول سے لی ہے تو اس کی آگے کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ لیو زی یو کو کبھی بھی آزاد نہیں کرنے والا کیونکہ اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تو یہ لڑکی سیدھا جی فیملی کے پاس چلی جائے گی اور اوپر سے اس لڑکی کو لیو کے بارے میں ساری سچائی کا بھی پتا چل چکا ہے کہ اس کی بوڈی کے اندر ڈیمن ہرٹ ہے اور باقی سارے ٹریجرز کا بھی اسے پتا چل گیا تھا جس کی وجہ سے لیو اب جی فیملی کو اس کا پتا چل گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ کیونکہ جی فیملی پورٹرز بنانے میں ماہر ہے اور وہ ہزاروں میل دور تک کچھ ہی سیکنڈز میں پہنچ جاتے ہیں اس لیے وہ اس کی پاورز کو دوبارہ سے لوگ کر دیتا ہے اور کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اسے آزاد نہیں کرتا جس پر زیو اسے بار بار ریکویسٹ کرتی ہے اور منانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی رہتی ہے پر لیو کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مانتا اور ہمیشہ اسے اگنور کرتا رہتا ہے مگر پھر ایک مرتبہ باتوں ہی باتوں میں زیو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری بوڈی ایک ڈیوائن بوڈی ہے تو یہ سن کر لیو مسکراتا ہے اور پھر اسے اگنور کر کے اپنا موں دوسری طرف کرتا ہے جس پر وہ لڑکی غصے میں آ کر اس کے انگلی پر زور سے کٹتی ہے اور دوسری طرف جی فیملی زیو کو ہر جگہ تلاش کر رہی ہوتی ہے کیونکہ زیو جی فیملی کی ایک کور ممبر ہے یعنی کہ وہ صرف چند گنے چنے لوگوں میں سے ہے جو کہ جی فیملی کے ٹاپ کے ممبرز ہیں اور اس کا بھائی ہاؤ یو وہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اگر اسے ایک مرتبہ لیو نظر آ گیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا اسی ڈر کی وجہ سے لیو زیو کو آزاد نہیں کرتا اور صرف یہی نہیں وہ لوگ کئی دن تک یوں ہی چھپ کر زندگی گزارتے ہیں جس میں لیو کو وہ لڑکی اب تھوڑی سی اچھی لگنے لگی تھی اور باتوں ہی باتوں میں وہ اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا سا حزبن ڈھونوں گا جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا یہ سن کر وہ لڑکی لیو کو غصے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے جس پر لیو اسے کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے مینکشا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا یہ سن کر لیو اس کے نزدیک جاتا ہے جس پر وہ لڑکی اس کے کان میں زور سے کاٹتی ہے جس کی وجہ سے لیو خود کو اس سے چھڑا کر دور ہٹ جاتا ہے اور پھر اسمائل کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر ٹھیک ہے کیوں نہ میں ہی تم سے شادی کرلوں زیو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لیو کو انکار کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ابھی بہت زیادہ ینگ ہے وہ لیو سے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے چلی گئی تو پھر تم دیکھ لینا میں ہاؤ یو کو سیدھا جا کر بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور اس کے بعد تمہارا بچنا تو ناممکن ہے ہماری فیملی تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لے گی تو گائز یہ کہانی یوں ہی آگے چلتی رہے گی میں آپ لوگوں کو آگے بھی اسی طرح اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا مگر اب میں آپ لوگوں کو سب سے خاص بات بتاتا ہوں یہ لڑکی زی او اصل میں جی فیملی کے ایک اور میمبر ہے اور اس کے پاس ایک ڈیوائن بوڈی ہے اور لیو فیوچر میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا ہے ان کے دو بچے بھی ہوں گے جن میں سے ایک کا نام جی یہ ہوگا دوسرا ہوگا یہ شوئی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ میسٹریریس فیری گرل جسے ہم نے اسٹارٹنگ کے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اس لڑکی کا نام بھی زی او تھا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زی او اصل میں یہی لڑکی ہو ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن تو نہیں ملی پر ابھی بھی 50% چانسز یہی ہے کہ یہ لڑکی ہی وہ فیری گرل ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ڈیوائن بوڈی ہے اور اگر یہ لڑکی واقعی میں وہ فیری گرل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیو کے ساتھ مل کر پرفیکٹ ورڈ کے سی ہاؤ کے پاس جائیں گے یہ تینوں ایک ساتھ مل کر پھر ڈیمنز کا مقابلہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کیریکٹر بھی ہے جو کہ سی ہاؤ کی ٹیم کا حصہ بنے گا جس کا نام ڈوان ہے ڈوان کے بارے میں میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں ہم لوگ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کیونکہ ڈوان جو ہے وہ اصل میں سی ہاؤ کا سولن برادر ہے یعنی کہ مو بولا بھائی مگر یہ سب کچھ ہمیں آگے چل کر پتا چل جائے گا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک سپیشل ویڈیو اور بناوں گا جس میں میں پرفیکٹ ورڈ اور شراؤڈنگ دا ہیون کی کمپلیٹ سٹوری کو ایک ہی ویڈیو کے اندر کور کروں گا مگر اسے بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو تب تک آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا